دوہزار چودہ میں تو فاروق صاحب ہار گئے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے عمر صاحب گندر بر سے ہار گئے دوہزار چودہ میں سنوار سے ہار گئے تو اس کا مطلب ہار جی تو چلتی رہتی ہے اگر کوئی ہار ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دوبارہ وہاں سے الیکشن ہی نہیں لڑیں یہ تو مجھے لگتا ہے یہ تو زیادتی ہے آپ مانتی ہیں آپ سے مطبیت کے چلتے ہیں انڈیا الائنس سے اور کمزور ہو گئے دیکھیں ایک ہم نے ایک ڈیموکریٹک الائنس بنائی تھی جمہو کشمیرے پی اے جی دی کی شکل میں یہاں تو بہت ریزسٹنس بنی ہیں بہت سالے ریزسٹنس کرتے تھے مگر وہ ویڈن کونسٹوشن ویڈر ڈیموکریٹک پروسس نہیں بنتے تھے یہ ایک یونیک الائنس تھا تو اس کو جس طرح سے آہ لفظوں کی مار سے اس کو تتر بتر کر دیا وہ بہت ہی آہ میرے خیال میں وہ that was very disappointing جہاں تک انڈیا الائنس کی بات ہے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ آج پورے ملک کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو مو کشمیرے تو لیبارٹری ہے جو ملک میں ہو رہا اس کی لیبارٹری جو مو کشمیر میں ہے تو ہمیں تو یہاں اکٹھا ہونا چاہیے تھا